اوہم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبُلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِبُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جِرُسَ اَمَنْتُمِ اللَّهِ صُّدَى اللَّهُ مَوْلَانُ عَظِيمًا سورہ کاف کی آیت عمر ساتھ اور آٹھ دو آیات مبارکہ کی تلابت کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبُلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ بے شک ہم نے زمین کے اوپر زینت رکھی زمین کو زینت عطا فرمائی لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کس کے کام اچھے ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر مختلف قسم کی حیوانات نباتات اور مختلف قسم کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اور پھر ان کو خوبصورت بنایا اور پھر انسان کے اندر اللہ نے چاہت پیدا کی کہ کبھی وہ اچھے جانوروں کو دیکھ کر ان کی چاہت رکھتا ہے کبھی اچھے قسم کی نباتات پھل، پھور، غلہ دیکھ کے اس کی چاہت رکھتا ہے اور اس درہ انسان آپس میں ایک جنس دوسرے جنس سے چاہت رکھتی ہے پیار رکھتی ہے تو یہ انسان کی ایک آزمائش ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو آزمایا کہ اس جاہت میں رہتے ہوئے اس خوبصورتی میں رہتے ہوئے وہ عمل کتنے اچھے کرتا ہے اپنے رب سے کتنا ڈھٹا ہے اور رب کے بتائے ہوئے رسولوں کے مطابق کتنی زندگی بسر کرتا ہے یہ انسان کے لیے ایک امتحانگاہ ہے اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا دنیا مذرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس میں جو انسان اچھے کام کرے گا آخرت میں اس کا انام پائے گا اور جو برے کام کرے گا آخرت میں اس کی سزا پائے گا جو بندہ گلہ بوئے گا تو وہ گلہ ہی کانٹے گا اور جو کانٹے بوئے گا اس کے لیے کانٹے ہی آئیں گے تو انسان کو یہ چاہیے کہ بس دنیا کی نباتات حیوانات اور اس طرح انسان ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے وہ سوچے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں میرے لئے جائز ہے یا ناجائز اگر ناجائز ہے تو اس سے کام سے بچے اور اگر جائز ہے تو اسے اختیار کریں اور پھر اللہ نے اشاء فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِدُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزَا اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اس سے بیران زمین کر کے چھوڑ دیں گے جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ پہاڑ یہ نباتات یہ اس کی خوصورتیاں سب ختم ہو جائیں گے اور چٹی المیدان ہوگا اور بندہ جب اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا جس طرح دنیا میں آیا تو خالی ہاتھ آیا اور دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا اس کے پاس یہ جتنی دنیا کے خوصورتیاں ہیں سب اسی دنیا میں رہ جائیں گے ساتھ کچھ نہیں جانا ساتھ جانا ہے تو اس کے عمل نہ جانا ہے اور پھر اللہ رب العالمينی اس سے پوچھے گا انسان تو لائے کیا ہے وہ نے کیا کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے اس میں بہترین نمونہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رہے لیکن حضور علیہ السلام نہ کبھی عالی قسم کے بستر پہ سوئے نہ کبھی عالی قسم بھی وضع استعمال کی بلکہ آپ نے انشاء فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انہ کا مسافر او کا عابر اس بیل فرمایا دنیا میں ایسے رہو جس طرح کہ ایک مسافر ہوتا ہے راستہ عبور کرنے والا ہوتا ہے وہ اس دنیا میں دل نہیں لگاتا حضرت امام عبدالی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آیت مبارکہ کی تفصیل میں فرماتے ہیں کتنے نادان ہے وہ شخص جسے کوئی اپنا میمان بنائے اور پھر جس کمرے میں اسے بٹھایا ہو اس کمرے کو اس نے سجایا ہو ترہ ترہ کی گزائیں اس کے لئے رکھی ہوں اور وہ شخص جسے میمان بنایا گیا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہی ہے اور میں اس سب کو جاتے ہوئے ساتھ لے کر جاؤں گا تو یہ کتنا نادان ہے ساتھ لے کر نہیں بلکہ یہ تو چند دنوں کا میمان ہے اور کھائے گا یہاں سے چلا جائے گا اور اس کے برعکس وہ شخص جسے ایک اچھی جگہ پہ بلایا گیا ہو اس طرح خوبصورت کمرے میں خوبصورت اس کے سامنے کھانے پیش کیے گئے ہو اور وہ میں سے جتنا چاہے کھائے اور آخر جاتے ہوئے اپنے مالک کا اپنے میذبان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جائے کہ تیری مہربانی تو نے مجھے یہاں جتنے دن ٹھہرایا میری عزت کی یہی مثال اس دنیا میں اس انسان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو اس کے لئے سجایا ہوا ہے اب نادان انسان یہ سمجھے کہ جب میں جاؤں گا تو یہ ساری میرے ساتھ چلی جائے گی میرا بینک بیلس میری مال و دولت میری کاریں میری کوٹھیاں جو جائز اور نجائز ہر طریقے سے کمائی ہیں اور ساتھ جائیں گی یہ نادانی ہے اس کی اور اس کے برعکس وہ انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے اور جو کھاتا ہے جو پیتا ہے جو استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے مالک تیرا احسان ہے کہ تُو نے مجھے اولاد جیسی نعمت اتا فرمائی تُو نے مجھے مال و دولت جیسی صورتیں اتا فرمائی آرام سے سوتا ہے سکون سے اٹھتا ہے اور اللہ کی عبادت ادا کرتا ہے وہ خوش نصیب انسان ہے اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جاتا ہے اللہ تیرا احسان ہے تُو نے دنیا میں مجھے زندگی اتا کی تو اپنے فرمابرداری میں گزارنے کی زندگی اتا کی تو یہ خوش نصیب انسان ہے اور وہ یہ آخرت میں سرخ روح ہوگا اللہ کے ہاں کامیاب و کامران ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں اپنے زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ نے اس کائنات پر کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور ہر چیز کو اللہ نے انسان کی اطاق و فرمابرداری اور اطاق کی فائدے کیلئے پیدا کیا ہے اور انسان کو رب کائنات نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اللہ نے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین